بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں ہمارا آج کا سبق ہے انوان ہے مترادف الفاظ مترادف الفاظ بھی آپ پہلے جماعتوں میں پڑھ چکے ہوں گے مترادف الفاظ کو ہم معنی الفاظ بھی کہتے ہیں یعنی ایسے الفاظ جن کے معنی ایک جیسے ہوں وہ مترادف الفاظ کہلاتے ہیں چلیے اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں ان جملوں کو گوھر سے پڑھئے گا یا گوھر سے سنیے گا رات بہت کالی تھی ہر چیز سیاہ نظر آ رہی تھی اکرم ہمارا گھرے لو ملازم ہے ہم اپنے نوکر سے بہت اچھا سلوک کرتے ہیں اور اس کا رویہ بھی ہمارے ساتھ بہت اچھا ہے ماں کو اپنے بچے سے بہت محبت ہے اور بچہ بھی اپنی ماں سے بہت پیار کرتا ہے جی بچوں آپ نے ان جملوں میں کیا بات نحسوس کی جی ہاں ان جملوں میں کچھ الفاظ کا مطلب ایک جیسا ہے جیسے کالی اور سیاہ دونوں کا مطلب کالا رنگ ہے اسی طرح ملازم اور نوکر دونوں کا مطلب نوکر ہے ملازم کو بھی نوکر کہتے ہیں اور نوکر کو بھی ملازم کہہ سکتے ہیں سلوک اور رویہ ان دونوں کے معنی بھی ایک ہی ہیں اور اسی طرح پیار اور محبت یہ بھی ہم معنی الفاظ ہیں یعنی ایک یہ معنی ہیں دونوں کے محبت کے بھی اور پیار کے تو بچوں ایسے ہم معنی الفاظ مترادف الفاظ کہلاتے ہیں آئیے کچھ اور مترادف الفاظ کی فیرز دیکھتے ہیں جی یہاں پر کچھ اور مترادف الفاظ دیے گئے ہیں آئیے ان الفاظ کو پڑھتے ہیں کاروہ کاروہ یعنی قافلہ قریب قریب یعنی پاس یعنی نزدیک بدلے میں بدلے میں یعنی عوض عوض کے معنی ہیں بدلے میں دانا دانا یا اقل من یا سمجھدار تینوں کے ایک ہی معنی ہیں تقرار تقرار یعنی دورانا دورانا یعنی تقرار دونوں کے معنی ایک ہی ہیں امیدے بچوں آپ الفاظ مترادف سمجھ گئے ہوں گے یعنی ایسے الفاظ جن کے معنی ایک ہی ہوں یا ایسے الفاظ جن کے کئی معنی ہوں یا ہم معنی الفاظ مترادف الفاظ کہلاتے ہیں امیدے بچوں آپ کو آج کا سبق سمجھ آگے ہوگا اگلے عنوان یا اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اور آپ اپنا یہ سبق اچھے سے ذہنشن کیجئے گا اللہ حافظ